یو ایس ایڈ پبلک پارٹنشر پروگرام کے تحت سندھ بھر میں ایک سو چھ سکول مکمل فال ہو گئے ہیں جبکہ اسی ہزار طلبات مفت اور بہتر تعلیم حاصل کر رکے ہیں سکولوں کو فال کرنے پر پندرہ گروڑ نوے لاکھ کے لاکھت آئی ہے دفصلہ جانتے ہیں شفقت عزیز کی اس ریپورٹ میں یو ایس ایڈ کے تعاون سے سندھ بیسک ایڈوکیشن پروگرام کے تحت ایک سو چھ سکولوں کی تعمیر مکمل طلبہ کو مفت تعلیم فرہم کی جا رہی ہے نو تعمیر شدہ گورنمنٹ ہائی سکول دمبا گوٹ میں رنگارم تقریب کا احتمام کیا گیا جہاں طلبہ نے اپنی پرفارمس سے امریکی حکومت کا شکریہ ادا کیا امریکی صفیر ڈانر بلوم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بنیادی تعلیم ہر بچے کیلئے کامیابی کی سٹیڈی ہے اسی لیے اسیزار طلبہ یو ایس ایڈ پروگرام کے تحت تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزر تعلیم سردہ شاہ نے کہا کہ سیلات کی دوران بھی امریکی حکومت کے تعاون سے سکول بحال ہوئے دوہزار دس سو گیارہ کا جو فلڈ آیا تھا اس میں جو ڈیوارسٹیشن ہوئی تھی جو تباہی سین میں پھیلی تھی اس کے بعد جو ہمیں اس یو ایس پروجیکٹ جو ہمیں ملا ایس پی ای پی سن بیسک ایڈوکیشن پروگرام اس کے طرح جو ایک سو چھے سکول بنے یہ مشکل حالات میں امریکہ کی حکومت یونیٹیڈ سٹیٹس کی اور اس کے لوگوں کا خاص طور پر کیونکہ ان کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ہمیں سکول بن کے ملے ہیں یہاں پہ تو مہم شکر گزارے اس کے محکمت علیم سن کا کہنا ہے کہ سکولوں میں بچوں کو مفت علیم دی جا رہی ہے جبکہ اسابزہ کو پہلے ہی جدید تربیت دی جا چکی ہے کیمروین محمد الفکار کے ساتھ شفقت عزیز نیو نیوز کراچی ابھی آپ کو براہ راستی چلیں گے قوم اسم لے اجلاس کی جانب جانا رہنمہ نون لیک